رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا اس سجن المؤمنین و جنت الکافرین اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے اور کافرین کے لیے جنت ہے اس فرماد تو ہم اس واقعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تین دوست گھومنے کے لیے دوسرے مقام پر گئے جا کر دیکھا کہ رہنے کی جگہ ہے نہ ہے کون سی جگہ ہے ہوتل ہے کون سی ہوتل کہا ایک بڑی ہوتل ہے جس میں ستر اسی مالے ہے سیونٹی ٹو ایٹی فلوٹس اس ہوتل میں انہوں نے رکنے کا ارادہ کیا تینوں نکلے گھومنے کے غرض سے سفر کے دوران میں رکنے کا ارادہ کیا تو کہا یہاں رکیں گے ہوتل اچھی ہے جتنے بھی دن یہاں پڑھاؤ ہوگا ہمارا سفر پڑا آسان ہو جائے گا رک گئے ان تینوں کو کمرہ ہوتل کے ساٹھوے مالے پہ ملا سکسٹیت فلور ساٹھوے مالے پہ اور وہاں کا رول یہ تھا کہ رات کے دس بجے اس کے اندر اگر کوئی آ جاتا ہے ہوتل میں واپس تو وہ لفٹ کا استعمال کر سکتا ہے ورنہ دس بجے کے بعد آئے گا تو پھر سیڑھیوں سے اوپر چھڑنا پڑے گا تین دوستوں نے کہا ٹھیک ہے شرط منظور ہے ہم اس ہوتل میں ہوتل کے رولز کے حساب سے ہی رہ لیں گے تینوں نے ایک دن گزارا دوسرے دن گھومنے پڑنے کے لیے باہر نکلے ایک نے کہا بھائی وقت خریب ہے دس بج رہے ہیں رس بجنے آ رہے ہیں اس سے پہلے کہ دس بج جائے چلو ہوتل چلتے ہیں ورنہ لفٹ بند ہو جائے گی تھوڑے دن گزرے ایک دن دو دن تین دن پاوندی ہوئی ایک دن آیا کہ ان تینوں کو آنے میں بہت دیر ہو گئی تاخیر ہو گئی ذائق سی بات ہے دس بج گئے تو لفٹ بند ہو گئی اب یہ تینوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ ساٹھ مالے چڑھنا ہے سکسٹی فلورز تھاؤ کیسے ایک نے کہا کہ بھائی آخری راستہ یہی ہے اب ہم کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ ہم ایک دوسرے کا دل بھیلاتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے اوپر چلے جائیں اس نے کہا بھائی ہم سات فلور نہیں چڑھنے والے ساٹھ فلور چڑھنے والے ہیں سکسٹی فلورز ساٹھ مالے یہ کوئی عام بات نہیں ہے تو ایک دوسرے نے کہا کہ بھائی میرے پاس کچھ کہانیاں ہیں میں وہ سناتا ہوں دس مالے نکل جائیں گے دوسرے نے کہا کہ میرے پاس کچھ نصیحتیں ہیں کچھ لطیفے ہیں جوکس ہیں ہسیے کی باتیں ہیں کومیڈی ہیں وہ سناوں گا ایک بیس تیس مالے نکل جائیں گے تیسرے نے کہا ٹھیک ہے میں تم کو اپنی زندگی کے حالات سنا دوں گا ہم باتیں کرتے کرتے ساٹھوے فلورز تک پہنچ جائیں گے ہوا بھی یوں کہ ایک دوست نے کہانیاں سنائیں دس مالے چڑ گئے دوسرے نے لطیفے سنائیں جوکس سنائیں اور بیس تیس مالے اوپر چڑ گئے تیسرے والے نے اپنی زندگی کا مرحلہ سنایا اپنی زندگی کے واقعات سنائیں اور جو بھی اس کی زندگی میں حالات پیش آئے اس نے سنایا اور دیکھتے دیکھتے ساٹھوے مکمل ہو گئے اب یہ تھکے ہارے چہرے پہ پسینہ جسم تھکا ہوا مگر منہی من میں خوش تھے کہ ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے یہاں پہ ٹویسٹ یہ ہوا کہ یہ لوگ پہنچ تو گئے اب اپنے جیب دلاش کرنے لگے تو چابی تو نیچے ہی رہ گئی چابی روم کی نیچے ریسپشن پہ رہ گئی تھی اب یہ لوگ چڑ گئے ساٹھ مالے منزل پہ بھی پہنچ گئے لیکن اندر داخل ہونے کے دروازے کی چابی نیچے رہ گئی پتا چلا کہ انسان کی زندگی بھی پچاس ساٹھ سال ستر سال اسی سال کی ہے اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طور تریخوں پہ اگر بندہ عمل کرے گا تو وقت پر صحیح سلامت اپنی منزل کو پہنچ جائے گا اگر نہیں عمل کرے گا تو خود نقصان اٹھائے گا اگرچہ کہ جوکس اور لطیفوں سے اپنے آپ کو بہلالے اگرچہ کہ کومیڈی اور انٹرٹینمنٹ سے اپنے آپ کو بہلالے اگرچہ کہ رنجیتہ ڈراموں سے اپنے آپ کو بہلالے اگرچہ کہ زندگی کی کہانیاں سن کر اپنے آپ کو بہلالے لیکن وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا پہنچے گا وہی جو اللہ اور اس کے رسول کا تابدار ہوگا اطاعت بزار ہوگا اگرچہ کہ یہ واقعہ فرضی ہوگا ملتا ہے کہ جو چیز ہم کو دنیا میں کرنی ہے وہ دنیا ہی میں کرنی ہے جو آمال ہم کو دنیا میں کرنے ہیں وہ دنیا ہی میں کرنے ہیں چابی ہم کو ریسپشن سے لینی تھی لیکن جب خبر میں پہنچ گئے بعد میں یاد آیا کہ اچھے آمال تو دنیا ہی میں کرنے تھے اب تو خبر میں پہنچ گئے یہاں دروازہ کیسے کھلے گا اس واقعے سے ہم کو کیا نصیحت ملتی ہے اس واقعے سے نصیحت یہ ملتی ہے کہ مرنے کے بعد جب اللہ اپنے آپ کو پہچانیں اپنی ڈیوٹی کو سمجھیں اپنی جو ڈیوٹی ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ڈیوٹی دے کر بھیجا ہے اس ڈیوٹی کو اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اس واقعے سے ہم کو یہ بھی نصیحت نہیں دیا اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا اس سے جن المؤمنین اے مومنوں دنیا کمہارے لیے خید خانہ ہے و جنت الكافرین اور کافروں کے لیے جنت ہے تو تم زندگی ایسے گزارو دنیا میں جب تم پیدا ہو جاؤ تو ایسی زندگی گزارو جیسے تم ایک قید خانے میں زندگی گزار رہے ہو ایک قید خانے میں جی رہے ہو ایسی زندگی گزارو ایک انگریزی کا بہت ہی بہترین کیا کہیے کہ ماغرہ ہے we want everything permanent in this temporary life ہم کو ہر چیز اس دنیا کی اس زندگی کی جبکہ یہ زندگی عارضی ہے temporary ہے ہم کو عارضی زندگی کے لیے ہر چیز permanent چاہیے انسان اپنی پچاس ساٹھ ستر سال کی زندگی میں وہ اپنے مقصد کو بھول گیا ہے کہ اس کو کیوں پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو چھوڑ کر انسان دنیا کمانے پر لگا ہوا ہے جائدادیں جمع کرنے پر لگا ہوا ہے دنیا کی طلب میں دنیا کی چاہ میں اتنا زیادہ مشغول ہو گیا کہ وہ اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو بھول گیا وہ اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو بھول گیا مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ کس نے کہا لیکن بہت اچھا کہا we want everything permanent in this temporary life ہم کو ہر چیز permanent چاہیے ہماری temporary life میں life ہی permanent نہیں ہے تو چیزیں permanent لے کر کیا کریں گے حضرت پیران بیر عبدالقادر جیلانی خدب ربانی خندیل نورانی شعباد لا مکانی مہیدین الجیلانی ادس اللہ صرف تعالی والعزیز ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ جو جائدادیں تم جمع کر رہے ہو ان تمام جائدادوں میں تم جمع کر کے تم چلے جاؤ گے رہیں گے کوئی اور حساب دوگے تم حضور مولا کائنات امیر المومنین اور المومنات ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی کررہم اللہ و جہوالکریم کہ انسان دولت کے کمانے کے لیے پوری زندگی کی صحت لگا دیتا ہے جوانی صرف کر دیتا ہے زندگی صرف کر دیتا ہے کس لیے دولت حاصل کرنے کے لیے شہرت حاصل کرنے کے لیے جائدادیں بنانے کے لیے پوری زندگی لگاتا ہے اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے صحت چلے جاتی ہے زندگی اختتام پہ پہنچتی ہے تو وہی دولت کو پھر صحت پانے کے لیے خرش کرتا ہے حضرت علی کرنم اللہ و جہوالکریم کا یہ ارشاد مبارک اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا پرمنٹ نہیں ہے یہ عارضی زندگی ہے جو ہم کو عطا کی گئی ہے ہم کو اصلی زندگی تو اس دنیا سے جانے کے بعد اس کی خبر ہم کو ہوگی کہ اصلی زندگی کیا ہے اصلی زندگی اخربی زندگی ہے ہم یہ مقصد بھول گئے اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں پھر ایک مقام پہ حضرت علی کرنم اللہ و جہوالکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اس دولت کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے انسان اس دولت کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے جو حلال ذریعے سے آئے تو مرنے کے بعد حساب دینا ہوگا اور حرام ذریعے سے آئے تو مرنے کے بعد حضاب سینا ہوگا حلال بھی آئے تو پریشانی ہے حرام بھی آئے تو پریشانی ہے دولت ایک بہت بڑا فتنہ ہے ہاں آدمی اپنے اخراجات کی تکمیل کریں اپنے گھر کی ذمہ داریاں اپنے کھاندوں پر اٹھائیں جتنی اس کی استطاعت ہے وہ محنت و مشقت ضرور کریں وہ ضرور بزرور اپنے گھر کی ذمہ داریاں اٹھائیں اس کے لیے عقل حلال کمانا عبادت ہوگا عبادت ہوگا رزق حلال ذرائق سے کمانا اس کے لیے عبادت ہوگا جو اپنے گھر کی ذمہ داریاں اٹھانے کی نیت سے پیسے کمائیں دولت کمائیں جو صرف لالچ کی نیت سے اور دنیا کمانے کی نیت سے اور دولت کے ذریعے عزت کمانے کی نیت سے اگر دولت کمائیں تو پھر وہ دولت دولت نہیں فتنہ ہے فتنہ ہے اگر کمانا ہی ہے تو علم کماؤ کیونکہ حضرت علی کا ایک فرمان مجھے یاد آ رہا ہے جو طالب علمی کے زمانے میں ہم لوگ ہمیشہ دہرائیہ کرتے تھے مولا کائنات علی المرتضی شیرِ خدا فرماتے ہیں علم اور دولت مال علم بھی دولت ہے مال بھی دولت ہے مال علی فرماتے ہیں کہ مال ایک ایسی دولت ہے کمانے کے بعد صاحبِ مال کو اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے مال ایک ایسی دولت ہے کمانے کے بعد صاحبِ مال کو اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے علم ایک ایسی دولت ہے جو کمانے کے بعد خود صاحبِ علم کی حفاظت کرتا ہے دولت صاحبِ دولت کو اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے خود صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے کیا ہی خوب فرمان ہے فرمان اچھا ہے لیکن اس سے اچھا یہ ہوگا کہ ہم اس پہ پڑا عمل کرنے ہم دنیا کو اکنا مقصد نہ بنائیں دنیا میں رہنا ہے یہ ہمارا سفر آخرت ہے دنیا سفر آخرت ہے جس طرح ہم کہیں منزل پہ جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ کر ایک پانچھے گھنٹے کا راستہ ہے گاڑی میں بیٹھ کر تیاری کرتے ہیں کہ بھائی میکنکس آپ کو بتاؤ کہ گاڑی ایک تین سو کلومیٹر جانا ہے چل پائے گی نہیں چل پائے گی کوئی پرابلم تو نہیں ہے دیکھو ریڈیٹر میں کولینٹ ہے نہیں ہے ٹائر سلامت ہے نہیں ہے ڈیزل ہے نہیں ہے سب چیزیں چیک کرتے ہیں چیک کر کے سفر کی تیاری کر کے نکلتے ہیں کھانے پینے کا سامان بھی لے لیتے ہیں پانی کے ڈبے رکھ لیتے ہیں کھانے پینے کا ٹیفن بکھتے ہیں جو جو ضروریات سفر ہے وہ رکھ لیتے ہیں تین گھنٹے تین سو کلومیٹر کا سفر چھے آٹھ گھنٹے کی مسافت کے بعد جب آپ منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو آپ اپنے سفر کو یاد کریں کہ آپ کو سفر کے دوران کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑی اور آپ نے کیا کیا چیزیں استعمال کی تو آپ کو آپ کی زندگی کا اندازہ ہوگا کہ پیدا ہونے سے لے کے انتخال تک زندگی میں ہم کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت تھی جتنی ضرورت تھی ہم نے اس سے زیادہ تو نہیں لیا اس کا ہم کو اندازہ ہوگا اسی مثال سے آپ بات سمجھ جائیں گے کہ سفر چھے آٹھ گھنٹے کا ہے تو کھانے پینے کا سامان گاڑی میں جتنا آ سکتا تھا آپ لے لیے اگر کوئی بے وخوف اناج کے پندرہ بیس تھیلے خرید کے لاکے کار میں رکھ لے لالچ کے نتیجے پانی کے پندرہ بیس تبیل آکے کار میں رکھ لے تو دوسرے لوگ کہیں گے ہم کو بیٹنے کے لیے جگائی نہیں ہے لوگ اس کو بے وخوف کہیں گے تو اسی طرح اللہ کی دوسری مخلوق ہم کو دیکھ کر اس وقت بے وخوف کہتی ہے کہ جب ہم ضرورت سے زیادہ سامان جمع کر لیتے ہیں اللہ کی رسول ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس جب مال آ جائے تو جمع کر کے مت رکھو خرچہ کرو اللہ کی راہ میں خرچہ کرو اپنے گھر والوں پہ خرچہ کرو اپنے آت پہ خرچہ کرو خرچہ کرو مال جمع کر رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مال جمع کر کے رکھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو روک دیتا ہے تو جو لوگ جتنے سخی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا ان کو عطا فرماتا ہے جو جمع کر کر کے رکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں ان کے پاس نعمتیں جمع نہیں ہوتی ہیں ٹیمپراری ہے اس ٹیمپراری لائف میں ہم یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کو یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہنا ہے قرآن کی آیات بار بار پکار پکار کے کہہ رہی ہے اے لوگوں دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے اور دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں قرآن کی آیات چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ دنیا کی زندگی محض ایک دھوکہ ہے دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں اگر دولت ہی سب کچھ ہوتی تو کیا سرکار فاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے کیا اختیار نہیں دیا تھا ان کے قدم ناز جس زمین پر پڑ جائے وہ مٹی آج تک سونا اگل رہی ہے وہ چاہتے تو دعا فرماتے اے اللہ احب کے پہانوں کو سونے میں بدل دے ہیرے میں بدل دے وہ چاہتے تو دعا فرما دیتے دنیا میں جتنی دولت ہے میرے خدموں میں لاکڑا دے انہوں نے کیا کیا سارے اختیارات ہونے کے باوجود اپنی زندگی کیسے گزاری آپ کو معلوم ہے کہ سرکار فاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا سرکار فاق صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بہت بڑا معاملہ ہے حضرت علی کا میں آپ کو قول سناتا ہوں شہادت سے ایک دین پہلے اٹھارہ رمضان و مبارک کو حضرت علی نے اپنی بیٹی حضرت دی بی زیند سلام اللہ علیہ وآلہ کی گھر میں جب آپ تشریف لے گئے کہا کہ روزہ کھول لیتے ہیں تو حضرت زیند نے چھوٹی سی تشتری میں نمک اور چھوٹی سی پیالی میں دودھ دو چیزیں لاکر حضرت علی کررم اللہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دی کہا آپ افطار فرمائیں جانتے ہیں حضرت علی نے کیا جواب دیا اے زیند کیا تمہیں نہیں معلوم کیا تم نے مجھے نہیں دیکھا کہ میں نے پوری زندگی میں دو نعمت ایک سا نہیں کھائی یا تو نمک اٹھا لو یا دودھ اٹھا دو تو حضرت بی بی زیندب نمک اٹھانے لگی تو حضرت علی نے کہا نہیں یہ رد دو دودھ اٹھا لو میں نمک سے افطار کر دوں گا میں پوچھتا ہوں کیا حضرت علی کے پاس اتنی تنگی کہ وہ نمک کے دانوں سے افطار کھو رہے ہیں افطار کر رہے ہیں اور یہاں بغداد میں حضرت عبدالقادر جیلانی قدب ربانی محبوب سبحانی ان کے لئے آسمان سے اللہ تعالی فریشتوں کے ذریعے دستر ناظرین فرما رہا ہے حضرت علی کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے ہیں حوث آدم ان کے لئے آسمان سے جنتیں اترتی ہیں آسمان سے جنت سے نعمتیں اترتی ہیں تو حضرت علی کے لئے کیوں نہیں اتر سکتی تھی اتر سکتی تھی لیکن دنیا کو بتلانا چاہتے تھے کہ کھانا پینا دولت عزت یہ سب کچھ نہیں ہے انسان کی زندگی کا مقصد اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے اس کی رضا ہے یہ مین مقصد ہے کھانا پینا یہ ضروریات ہے اس کو اللہ والوں نے کبھی ترجیح دی ہی کھانے کو پینے کو عیش و عشرت کو آرام کو کسی ولی نے کسی بزرگ نے کسی صحابی نے کسی نے بھی تولت کی طرف اپنے آپ کو مائل نہیں کیا فوکس نہیں کیا ایک بار مضون نے فرمایا صرف ایک مرتبہ کہ اللہ کی راہ میں لاؤ مال خرچ کرو کچھ کوئی صحابی آئے کسی نے اپنی استطاعت کے مطابق حضور کی بارگاہ میں درہم رکھے کسی نے خدود رکھے کسی نے برطن رکھے کسی نے کچھ اسلحہ رکھا حضرت عمر سے پوچھا کہ تم کیا لائے ہو سرکار نے تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جتنا عمر کے پاس تھا اس میں سے آدھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے لاکے رکھتی ہے اور آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا تو مسکرا کہ حضرت عبو بکر صدیق کو دیکھا کہا تم کیا لائے ہو تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارسی یا رسول اللہ آنگ کے کپڑے بھی اتار دیا ہوں گھر میں جو کچھ بھی تھا اللہ اس کے رسول کے لیے لاکے پیش کر دیا حضرت عبو بکر صدیق نے سم کچھ پیش کر دیا اور جب آنگ پہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ حضرت عبو بکر کی آنگ پہ جو جببہ تھا وہ بھی نکال کر حضور کو دے دیا اور گھر سے ٹاٹ کا کپڑا ٹاٹ کو کپڑا بنا کر جببہ بنا کر کانٹے لگا کے پہن کے آگے حضرت عبو بکر صدیق آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کوئی غریب شخصیت کا نام نہیں ہے آپ کو میں تاریخ بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے عبو بکر صدیق اس شخصیت کا نام ہے اگر چاہتے تو ان کے پاس اتنی دولت تھی کہ کھڑے کھڑے سرزمین مکہ کی جتنی نعمتیں ہیں دنیا والوں گی سب خرید سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت سے نوالا لیکن جب اللہ اس کے رسول کی بات آگئی تو حضور کی بارگاہ میں سب کچھ نچھاور کر دیا آنکھ کے کپڑے بھی دے دیئے آخر میں کیا کیا ٹاک کو کانٹے لگا کر اپنے جسم پر پہن کر آگئے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حضور کی زمانے میں پیدا فرمایا ہم کو نہیں پیدا کیا قائش ہوتی ہوگی ہر مسلمان کی قائش ہم حضور کے زمانے میں بیدا ہوگئے ہوتے ہیں آپ ایسا کر سکتے تھے خالد بن ولیت کی خربانیاں یاد ہے حضرت مولا کائنات کی خربانیاں حضور کی اہل بیت کی خربانیاں کیا ہم دے سکتے تھے بلکل نہیں ہم وہ واقعات کو یاد کر سکتے ہیں اپنا ایمان تازہ کر سکتے ہیں لیکن جب واقعے میں جان دینے کی بات آ جائے گی تو یقین جانئے دروازے تو دروازے کھڑکیاں نہیں کھلیں گی ہی کی باری آ جائے گی پھیلی لے کے مسجد کے خادمین جب صفوں سے گزریں گے تو ہماری خوم یا تو سروں کو جھکا لے گی یا تو چلر کی آواز آئے گی یہ حال ہماری خوم کا ہے اور اس لیے ہم کو وہ زمانے میں پیدا نہیں کیا گیا یقین ایمان والے وہی ہیں جو دولت اور شہرت اور عزت اور عورت دولت شہرت عزت عورت ان چار چیزوں پہ فوکس نہیں کرنے والے کو ہی ایمان والا کہتے ہیں اور جو ایمان والے کا وضاقتہ اپنا کر لباس ایمان والوں کا پہن کر ان چار چیزوں پہ فوکس کرے ان چار چیزوں کی طرف مائل رہے تو پھر وہ اپنے ایمان کو ٹٹول لیں وہ اپنے ایمان کو ٹٹول لیں تو توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ دولت کا بھوکا ہے شہرت کا بھوکا ہے عزت کا بھوکا ہے اور عورت کا بھوکا ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کی جانچ کرے کہ کہاں میرا ایمان کمزور ہو گیا کہاں مجھ سے نافرمانی ہو رہی ہے کہاں مجھ سے خطائیں ہو رہی ہیں وہ اپنے آنکھ کو ٹٹول لیں اور یہی اطاعت گزاری بندے کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں ہم ہر کسی سے کہتے ہیں دعا کریے دعا کریے دعا کریے پریشان ہوں گھر میں خیر و برکت نہیں سرزے ہو گئے بہن کی شادی نہیں ہو رہی بچے بیمار ہے امہ بیمار ہے والد بیمار ہے آپ دعا فرمائیے آپ دعا فرمائیے آپ کی دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی آپ کیوں نہیں کر سکتے دعا آپ بھی اللہ کے بندے ہیں وہ بھی اللہ کا بندہ ہے جس سے آپ دعا کر رہیے پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کریے کیا آپ کو کانفیڈنس نہیں ہے کہ آپ کی دعا خبول نہیں ہوگی آپ کو کانفیڈنس ختم ہو گیا کیونکہ آپ کو معلوم ہے میں کتہ پانی میں ہوں اللہ میری نہیں سنے گا نہیں سنے گا اللہ میری تو پانی میں سے نکلنا اللہ والے جو دنیا کو ترک کر دیتے ہیں دنیا کو ترک کرنے کا مطلب کیا ہے بڑی آسان زبان میں میں آج چلز کروں دنیا کو چھوڑ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کیا آپ دنیا کو چھوڑ دیے جنگلوں میں چلے گئے پتے کھا کے عبادت کر لے رہی یہ دنیا کو چھوڑنے کا مطلب نہیں ہے یہ آبادی چھوڑنے کا مطلب ہے اس کو آبادی چھوڑنا کہتے ہیں دنیا چھوڑنا نہیں کہتے ہیں دنیا چھوڑنا اسے کہتے ہیں جب آدمی اپنے نفس پر چڑھائی کر لے مکمل اپنے نفس پر خابو کر لے اس کو کہتے ہیں کہ دنیا اس نے چھوڑ دی اگر کسی نے دنیا چھوڑ دی نفس پر چڑھائی کر لی نفس پر خابو کر لیا اس کے سامنے سونے کی ایتیں بھی رکھیں گے تو ٹھوکر مار دے گا دنیا کی خوبصورت ترین عورت اس کے سامنے لاکر رکھیں گے تو نگاہیں ہٹا لے گا وہ ہوگا دنیا کو چھوڑنے والا اللہ والے اللہ والے بنے اسی لیے کہ انہوں نے اپنے نفس کی تیبا نہیں کی اللہ اس کے رسول کی تیبا کی میں انہیں الفاظ کے ساتھ اپنی باتوں کو سمٹتا ہوں اللہ تعالیٰ